ہر گھر میں استعمال ہونے والی غزہ ہے یا زہر جامعہ کراچی کے پروفیسر کے ریسرچ پیپرز نے تہلکہ مچا دیا ریسرچ پیپرز کی تیاری کے لیے شہر بھر میں مرغی کی فیڈ کے چوتیس سیمپلز لیے گئے جس میں مرغیوں کو دی جانے والی فیڈ میں بھاری مقدار میں مزر سہت کیمیکلز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے جامعہ کراچی کے پروفیسر ڈاکٹر عالمگیر کہتے ہیں یہ غزہ نہیں بلکہ زہر ہے سمندر سے یہ جو بری ہوئی مشنیوں اور کریپس کا جو ویس نکلتا ہے اس کو چکن فیڈ میں ملا دیا جاتا ہے ان کو سکھا دیا جاتا ہے یہ کومن پریکٹس کراچی میں اور بہت سارے علاقوں میں دیکھی جا سکتی ہیں جو چکن کی دکان میں جو چکن کا ویس جمع ہوتا ہے دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ملا کر پھر سے فیڈ تیار کر دی جاتی ہے ڈاکٹر بھی ایسے کیمیکل سے تیار کردہ فیڈ کھانے والی مرگوں کے گوشت کو کینسر اور دیگر بیماریوں کا باعث قرار دے رہے ہیں کوئی بھی دھات اگر آپ کے جسم میں جاتی ہے تو مختلف عوضہ ہیں جن میں جا کے ان کے ڈیپوزٹ یا ان کے جا کے جم جانے کا ان کے جا کے رک جانے کا ان کے جا کے ٹھہر جانے کا خطرہ ہوتا ہے کوالیٹی آف لائف یعنی جو اس کے کام کی پرفارمنس اس کے کام کرنے کی صلاحیت شدید طریقے سے متاثر ہوتی ہے بلکہ زندگی کا سفر بھی مختصر ہو جاتا ہے شہر بھر سے لیے گئے چوتیس نمونوں میں ایک کیانویں فیصد لیڈ آئرن بیاسی فیصد کرومیم اناسی فیصد اور دیگر دھاتیں پائی گئی ہیں